جو چاہیے وہ تحجت کے وقت مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دھوم کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش روں سیدنا ابو امیمال باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات کی نماز تحجت کی پابندی کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طرز عمل رہا ہے اور یہ تمہیں تمہارے رب سے قریب کرنے کا سبب ہے اور اب تک کہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے روکنے والی ہے اگر تحجت میں کوئی خاص بات نہ ہوتی کیونکہ اللہ تحجت پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے اللہ ان کی دعائیں ساتھویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا لیکن پھر بھی ان سے ملکات کے لیے تشریف لاتا ہے اللہ تعالیٰ تحجت پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے اب اللہ ساتھویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لٹانے تھوڑی آتا ہے گناہوں کا بوجھ یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے جو تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا تحجت کے وقت آنکھ کھولے تو سمجھ جاؤ آسمانوں والے رب کی کال آئی ہے تحجت کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ جللہ جلالہ نے اپنے قریب کر لیا ہے کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو موزن کی آزان پر نہیں دل کی آزان پر پڑھی جاتی ہے تحجت جب بات تحجت تک پہنچ جائے پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا وہ بھی حاصل ہوتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو تحجت فرض نماز نہیں ہے لیکن فرض نماز کے بعد ایسی نماز ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقائدگی سے پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مرتبہ جو تحجت کی نماز چھوڑی تھی وہ صرف اور صرف اس لیے چھوڑی تھی تاکہ دیکھنے والے اور پڑھنے والے تحجت کی نماز کو اپنے اوپر فرض نہ کر لیں اور مشکل میں نہ پڑھ جائیں ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحجت کبھی قضا نہیں کی اور فرض نماز کے بعد جس نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تحجت کی نماز ہے تحجت کی نماز سے صرف دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی بلکہ تحجت کی نماز سے انسان کو جینے کا سریعہ ملتا ہے تحجت کی نماز سے انسان سیکھتا ہے کہ اس کا اپنے رب سے کیا رشتہ ہے